دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے جب آتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بلکل ہم کلام ہو رہے تھے محمد علی عبدی، اثنہ علی عبدی، مجد علی عبدی اللہ اور بندے کی حافظ میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو، دو ہو، تین ہو باقی جو کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے انہا کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو، پشتو، عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لئے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی انہاں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں ہوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے، منا میں آجائے، مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کا کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفس انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی، سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا یہ کام کرلو قبول کرلوں گے ایک جو بھی کرلو بے نمازی کرلے نمازی کرلے اما یجیب المطر اذا دعا بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو بتا ہے خود کا تھوڑی بندے میرے شکر گزار ہو تھے لیکن دعا کی قبول یہ تھا کہ تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا کام بن جائے گا تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لئے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں کوئی اونچ نہیں چھو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چھپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نہیں چھو جائے تو دوسرے اس کو برداشت کریں اس کو سہ جائے درگزر کر جائے معاف کر دیں الٹاو سے معافی مانگ لیں پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنوں مجھو معاف کر دوں